ملک بھر میں ستتروا یومِ ازادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے دن کا آخاز وفاقی دار الحکومت میں کتیس اور صبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی سے ہوا پاکستان کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں جشنِ ازادی پر مسار قائد اور مسار اقبال لاہور میں گارڈز کی تبدیلی کے پروکار تقاریب سرکاری اور نیچے امارتوں کے ساتھ گلیوں، بازاروں اور عوامی مقامات کو سرسپس پرشموں کی باہر مسار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب نیول اکیڈمی کی کیڈٹس نے فرائض سنبھالیے کمانڈرن پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت گارڈز کی بابائی قوم قائد آسم محمد علی جنہ رحمت اللہ کو قومی سلامی پیش مہمان خصوصی نے گارڈ کی تائناتی کا حکم دیا پاکستان نیول اکیڈمی کے کمانڈرن کموڈور محمد خالد نے گارڈز تائناتی کے بعد مزار قائد پر پھول رکھے وطن عزیز کے ستہ تروے یوم ازادی کے موقع پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں ازادی پریٹ کا انقاد کا کول اکیڈمی میں ازادی پریٹ کے مہمان خصوصی آرمی چیز جنرل سیدہ سے منیر تھے آرمی چیف کو سلامی کے چبوترے پرامت پر جنرل سیلیوٹ پیش کیا گیا پاک سرزمین اور مادر وطن کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا پاکستان ملٹری اکیڈمی کے ایک ایڈٹس نے مقصوص انداز میں ڈرول پریٹ کی مہارت کا مظاہرہ کیا جشن ازادی پر اہد کریں کہ عوام ترقی کے لئے کام کریں گے پاکستان کو ایک خوشیال ملک بنائیں گے صدر مملکت آصف علی سرداری کا یوم ازادی کے موقع پر پیغام کہا کہ پاکستان کی یوم ازادی پر پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یوم ازادی حق خود ارادیت کے لئے ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخی سیاسی جد و جہد کا نکتہ روچ ہے پاکستانی قوم کو دل کی عطاہ گہرائیوں سے مبارک بات وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کے ستتر وی یوم ازادی پر قوم کے نام پیغام بولے پوری قوم تحریک پاکستان کے گمنام ہیروز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے ان ہیروز نے ایک اصاد مملکت کے قیام کے لئے انتق جد و جہد کی پاکستان ہمارے اسلاف کی بےمثال قربانیوں کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر اُبھرا یوم ازادی پر مقبوسہ کشمیر اور فلسین کے بہادر بہن بھائیوں کو بھی یاد کرتی ہیں پاکستان فلسینیوں کی بھی ان کے جائز حقوں کے حصول تک حمایت جاری رکھے گا افواج پاکستان کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسی منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ازادی پریٹ سے خطاب بولے ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے کیا میں پاکستان کا مقصد صرف جگرافیہ خطے کا حصول نہ تھا ملک پاکستان کے حصول میں ہمارے اسلاف نے بے شمار قربانیاں پیش کی اللہ نے حمد اور حوصلہ دیا کہ اس خطے کی حفاظت کر سکے پاکستان ایک ناقابل تصحیر ملک ہے کوئی منفی قوت ہمارے اتحاد کو کمزور نہیں کر سکتی ہماری قوم اور افواج کا باہمی اعتماد قلیدی ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیش آئے کی ملک میں ناراضکی کے نام پر تشدد کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی ناراضکیوں کو چھوڑ کر پاکستان کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے نائب وزیراعظم اسحاق ٹار کا کوئیٹا میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کہا وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ترقی کرے گا دوہزار سترہ میں پاکستان دنیا کی چوبیسویں بہترین معیشت بن چکا تھا پاکستان سٹاک ایکشنج جنوبی ایشیا میں نمبر ون تھی پاکستان کے پاس اربو کھرب و روپے کے مادنیات ہیں پاکستان ایٹمی قوت ہے اب موشی قوت بھی بنانا ہے ملک کا رہت کریں کہ ہم نے سازش کا حصہ نہیں بننا اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ملک میں سانس لے رہی ہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب کہا اقلیتی برادری کا تحافظ ہم سب کی ذمہ داری ہے جتنا یہ وطن ہمارا ہے اتنا ہی اقلیتوں کا بھی ہے ملک کا نام روشن کرنے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہنا چاہیے فلسین میں آج بہت مظالم ڈھائچا رہی ہیں اللہ تعالیٰ فلسین کو ظلم سے نشات دلائے ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کے بعد اہد کریں کہ جب بھی ہم سوچیں اپنے ملک کے لیے سوچیں یہ ملک زندہ رہنے کے لیے بنا ہے اللہ کرے یہ ملک ہمیشہ سب سے اونچا رہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے عوام کے لیے جشن ازادی کا توفہ پیٹرولی مسوات کی قیمتوں میں زبردست کمی پیٹرول کی قیمت میں آٹھ اشاریہ چار روپے فی لیٹر جبکہ ڈیسل کی قیمت میں چھ اشاریہ سات روپے کمی کر دی گئی ہے قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے چھانوے پیسے فی لیٹر اور ڈیسل کی نئی قیمت دو سو شہ سٹھ روپے سات پیسے فی لیٹر ہو گئی وزیراعظم کے منظوری کے بعد وزارت خزارہ نے بزابطہ نوٹفیکیشن چاری کر دیا آئلنڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لیمیٹڈ نے گیس کے نئے زخائر کے دریافت کا اعلان کر دیا درجمان کے مطابق گیس کے نئے زخائر رحیم یارخان کے ماری ایسٹ بلوک کے چک نمبر ٹو زیرو ٹو سلیش ون سے دریافت ہوئے نئے دریافت شدہ زخائر سے چھ اشاری ایک ملین مکفت یومہ یومیا گیس حاصل کی جا رہی ہے نئے زخائر سے ملکی طلب اور سپلائے کے خلاہ کو خلاہ کپور کرنے میں مدد ملے گی اور محکمہ موسمیات کے ملکے بیشتر علاقوں میں بارش کی پیش کوئی آئندہ چوبز گھنٹے کے دوران کشمیر بلائے خیبر پختونخواہ شمال مشرقی پنجب خطہ پوٹوہار اسلام آباد میں تیز ہواوں اور گرد شمک کے ساتھ موسیدہ دھار بارش کا امکان بلائے سن میں بھی چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرد شمک کے ساتھ بارش کی توقع